قریش کی باوقع شخصیت قریش میں اور دیگر علاقوں میں متاہرہ کے نام سے بھی ان کو پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے آنے والی جو خاتون ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی تاجر کامیاب بزنس مین اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک طرف قریش کا کافلہ ہوتا تھا جتنے بھی سردار تھے اور دوسری طرف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے جی اور تاہرہ کے لقب سے یہ جانی جاتی تھی دیگر علاقوں میں اور قریش میں میں آپ کو بتاؤں جب ان کے والد صاحب اور ان کے شوہر جب انتقال کر گئے تو پھر اس کے بعد تجارت کی ساتھی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی تو یہ جتنا بھی کام کرتی تھی تجارت کا پھر اس کے بعد اپنے اشتداروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کا اچھا معافضہ دیا کرتی تھی ان کو پھر ان کو کہیں سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ایک نوجوان ہے بہت مہنتی ہے اور باکمال اور ماہر ہے اور بہت اماندار ہے اور تجارت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا کچھ سامان کسی دوسرے شہر میں ان کو لے جانے کے لیے دیا تو ان سے خوش ہو کر انہوں نے ایک دن ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کیا بات ہے مطلب یہ دیکھیں آج کے دور میں اب بھی میں دیکھتی ہوں کہ جبکہ موڈرن دور ہے اس کے باوجود اگر کوئی لڑکی شادی کی خواہش کر لیتی ہے تو لوگ اس کے کیریکٹر کے پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ مگر اس زمانے میں بھی اس چیز کی اجازت تھی کہ آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہیں میں کیا بتاؤں کہ سخی وہ اتنی تھی کہ اکبر حضرت حلیمہ ان کے پاس کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے انہوں نے اپنی چالیس بکریاں اور ایک موٹ ان کو طوفے میں دے دیا میں آپ کو کیا بولوں کہ ایسی مثال ماشاءاللہ ہمارے عالم اسلام کے لیے اور پوری موڈرن جتنی بھی میں کہتی ہوں دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے رول موڈل ہیں